سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹویت ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ٹاک شو میں ناظرین بریکنگ نیوز لے کر آئے ہوں آپ کے لیے اور انگلینڈ نے ٹور پاکستان کے اندر دسمبر میں شدور ہے اس کے لیے انہوں نے اپنا پندرہ ممبر کا سکوڈ کا اعلان کر دیا اور بڑے حضرناک پلیئر انہوں نے میں شامل کیا ہے جو پاکستان کے اگراند پر فارمز دیکھ گئی ہیں ان کو ہی واپس انگلوں نے ٹیسٹ میں شامل کیا ہے تو اس پر کمپٹیری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ کو سکوڈ بتائیں کہ کونسا سکوڈ انہوں نے اناس کیا ہے پندرہ ممبر کا تو پروگرام میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو اسے صرف اتنی کو دارش کروں گا کہ اگر آپ میرے نئے ویور ہیں تو آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ساتھ میں موجود بھی آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ میری جو بھی لیٹس بیوڈیو ہو وہ آپ تک بات آنی ہوئے تو چینی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا ان کے سکوڈ پڑھ کے بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جی ان کے کیپٹن ہوں گے بن سٹوپس ہوں گے پھر ہیری بروکس ہوں گے اور جامی اگر آپ کی جائے تو زاک کار بھلی ہوں گے بن ڈکٹ ہوں گے اولی رویسن ہوں گے پھر اس کے لابے بات کی جائے تو جوہے روٹ ہوں گے بین فاکس ہوں گے اور جیک لیگ ہوں گے تو اگر بات کی جائے انہوں نے دروپ کس کو کیا ہے بروڈ جوہے نا وہ انہوں نے لیپ کیا ہے لیسٹ ڈروپ ہوئے ہیں بری کاربادی جنگلز اینڈ ڈکٹس ان کو شامل کیا ہے میرے نکال آپ پر جیکس اینڈ ڈیوک سٹون کو میک ایک ٹیسٹ ڈیو بیوٹ تو جوہے نا یہ لیوک سٹون جوہے نا فاکسان کے گہنس جوہے نا دیو کریں گے پھر اس کے لابے بین ڈکٹس ہیں پھر اس کے لابے جنگلز ہیں اور لیسٹ کو ڈروپ کیا ہے بروڈ جوہے نا ان کے شروع بروڈ جیسے کہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جوہے نا نہیں آ رہے تو وہ نہیں آ رہے ٹھیک ہے انہوں نے جوہے نا پاکسان آنے سے انکار کر کے ان کی کوئی زیادی مصروفیات ہیں تو سکارڈ کے اوپر بات کر لیتے ہیں سکارڈ جوہے نا بہت ڈینجرس ان نے سلیٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی جوہے نا جس طرح سے ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھلا رہے ہیں بہت ڈینجرس اور پاکسان کی پیجز بھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آکے یہ نا ریکارڈ بنا سکتے ہیں تو بات کریں جی جن ڈینجرس ہیں جوہے نا تقریبا آج سنگ دو در ساتھ یا دو در پانچ کے بعد نہیں آج سنگ دو در تین کے بعد پاکسان کے اندر آئے کے کھلیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے لابے مارک ووڈ بہت ڈینجرس ہیں انہوں پاکسان کو بہت ستایا ہے ٹی ٹونٹی میٹس کے اندر پھر آلی اروبسن سے ہیں یہ بھی اچھے بولر ہیں ان کے جیک لیچ یہ ہیں بن فاکس جوہے نا ان کے وکٹ کیپر ہیں اور انہوں نے جوہے نا جونی بریسٹو کو نہیں رکھا آج سنگ وہ انجرد ہوں گے پھر اس کے لابے اگر بات کی جائے تو بن ڈیکٹ پاکسان کے اگرس ان کا ٹریک رکارڈ بہت اچھا تھا ہری بروپ اور بن ڈیکٹ اور جوہے نا انہوں نے پاکسان کے اگرس انگلینڈ کے اندر اچھے پرامس دی ہوئی پھر جوہے روڈ سب سے بڑے پلیئر اس ٹائم پی کرکٹ ہسٹری کی جوہے نا مانے اور جانے جوہے روڈ ہیں جو اس ٹائم پر ٹاپ پہ جا رہے ہیں رنکن کے اندر اور یہ پاکسان کے ہومکراؤن پر پاکسان کے کراؤڈ کے سامنے اپنی ٹیم کو ریپیزینڈ کریں گے اور اچھی بیٹنگ کریں گے اور انچاللہ دیکھنے کا موقع ملے گا پھر دیکھیں دنیا کا سب سے بڑے آرگراؤنڈر جوہے ہیں بن سٹوک دیکھیں یہ بن سٹوک جوہے ہیں پاکسان کے ٹور پر کیپٹن بن کے آ رہے ہیں اور ہمارا بن سٹوک جوہے ہیں چلے فہمائی شرف یہ بن سٹوک ہے اچھا ہے اور بن سٹوک آپ کو بتا کہ جس طرح کی اس کی گیم ہے جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتا ہے جس طرح سے وہ بولنگ کرتا ہے تو آور کلاس کر کے رکھتے تھے اپوزیشن کو پھر اس کے علاوہ آزاب کارولی اس نے بھی پاکسان کے گیرز جوہے ہیں اوڈیا میں جوہے کیا تھا انگلینڈ کے اندر اور اس کے بات پاکسان نے ایسا پلیئر بنائے ہیں اب یہ پاکسان کے ٹور پر آ رہا ہے پاکسان کے اندر اور یہ جوہے ہیں انگلینڈ کا سکورٹ جوہے آپ کو پھر میں پڑھ کے بتا جاتا ہوں انگلینڈ سکورٹ ٹیسٹیور آف پاکستان دو ادر بائیس جوہے ہیں ٹیسٹ چیمپینشپ کا جوہے ہیں ویلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا ہے تو اس میں بن سٹوک ہوں گے زاب کارولی ہوں گے کیٹن جنگ جنس ہوں گے اوری پوپس ہوں گے جوئے روٹ ہوں گے ہیری بروک ہوں گے ڈکٹ ہوں گے لیبک سٹار ہوں گے ویلڈ جک ہوں گے ویلڈ فاکست ہوں گے پیر اس کے لئے آپ اگر پات کیجاہے تو بالنگ میں جنہی آورٹین ہوں گے اوری ریوڈرسن ہوں گے جنز انڈرسن ہوں گے مارک برٹ اینڈ جیک لیپ فاس بالنگ بھی ان کی اچھی ہے سپینک بھی ان کی اچھی ہے آلڈاونڈر بھی ان کی اچھا ہے میڈڈاونڈر بھی ان کی اچھا ہے اور یہ سارے پلیئر یہیں تقریباً سٹیک کرنے والے ہیں بن ڈکٹ تو بہترین پلیئر ہے یہ ٹیسٹ کا پلیئر ہے لیکن جیس طرح سے یہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر بیٹنگ کرتا ہے کمال کی بیٹنگ کرتا ہے ہر ایک گروپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ٹائم لیتا ہے وہ بھی اچھی بیٹنگ کرتا ہے نیو ٹیلٹ ہے ینگ ایکسائیٹیو ٹیلٹ انہوں نے جو انہیں سک کر کے بیجا ہے آپ پاکستان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کیا اپنے وہی بھرے پرانے مور کے جانہ آزمائے گا یا پاکستان بھی کسی نیو ینگ لیئر کو جانہ چاہتا ہے تو آپ یہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو آر اونٹر ہمارے ٹیسٹ کے اندر کتنے ہیں اس طرف ایک شاہ جی ہیں اور شاہ جی کبھی بلا چلتا ہے کبھی نہیں چلتا تو باقی جو ہے وہی مشرف ہے تو ہم اس کو بہترین دیپینڈ اور ریلائی نہیں کرتے تو یہ یقیناً پرانے مور کے جانہ آزمائیں گے پھر اس کے علاوہ آگر بات کیجئے تو حسن علی بھی آ جائیں گے اس سارے پرانے پاکستان کا جو سکارڈ آگا اس پر کمپیٹلٹی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ابھی پھر وقت ہم انگلیڈ کے سکارڈ ٹیو پر بات کرتے ہیں اور کی جانہ کوئی ذاتی مصرفیات ہیں تو اس بجے سے وہ دورے پر نہیں آئے آئی ڈونٹ ڈو کیوں نہیں آئے لیکن دیکھیں جب جانز اینڈرسن آ سکتے ہیں تو پھر ان کو آنا چاہیے تھا تو مارگ ورڈ مارگ ورڈ جوہانا بہت خطرہ سابت ہو سکتا ہے پاکستان کی پیچز کو پر اور اس نے پاکستانی پلیئرز کو ستایا ہے پاکستان پلیئرز کو آؤٹ بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آبی آنی ریمیسن بیترین آؤٹ کلاس بارنٹ ہیں بین سٹوک اس کے اگر میں بات کروں تو یہ میڈیم پلیئرز پولر ہے جس طرح سے حسن علی ہے حسن علی یہ اس ٹائم پولر ہے بن سٹوک یہ بالنگ میں بھی جوہانا اپنی ٹیم کو بیترین ریپیزنٹ کر سکتا ہے اور بیٹنگ بھی اس کی بیترین ہیں تو جوہی روٹ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کے بیترین پلیئرز ہیں اور یہ ان کی پروفارمسز جوہانا بولتی ہیں یہ شکر سے نہیں بولتے ان کا بلہ بولتا ہے ان کے پروفارمسز بولتی ہیں اور وائڈ کلاس بیٹسمن ہیں جی وائڈ کلاس بیٹسمن تو دیکھیں آپ اس کے اوپر کچھ کہیں گے کہ ان کی بی ٹیم ایسی ٹیم بی سی ٹیم نہیں ہیں بھائی ان کی یہ والی انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز آرائے ہیں آپ شکر کریں اس کے اندر جوہانا جوہی روٹ بھی ہے جوہی روٹ ہے ان کا کیپٹن بھی ہے بین سٹوک بھی ہے جیمز انڈرسن بھی ہے پھر اس کے علاوہ مارک بوٹ بھی ہے جیٹ لیک بھی ہے لیون سٹون بھی ہے بینڈ ڈکٹ بھی ہے ہاری بروک بھی ہے دیکھیں یہ کدھر سے بی ٹیم ہے یہ بہت ہی دینجرس اور خطرناک سکورٹ انہوں نے پاکستان کے گیس بھیجو اور پاکستان کو جوہینا ان کے گیسٹ جوہینا پروفارم کرنے سے تین ہی جوہینا آسان نہیں ہوگا بہت مشکل پیچھ آئے گی اگر انگلینڈ جیت بھی جاتا ہے لیکن پاکستان کو اتنے آسانی سے جیتنے نہیں دے گا تو اگر پاکستان پیچھ اچھی بناتا ہے اچھی کنڈیشن دیتا ہے دونوں ڈیمز کو پروائیڈ کرتا ہے پاکستان کے لیے جوہینا کافی اچھا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ سپن کے گیند نہیں کھیلیں گے تو انہوں نے سپن کے گیند بھی کھیلائے باکستان کے اندر تو یہ انگلینڈ کی جو اس ٹیم پی ٹیم ہے نا ویلڈ کلاس ٹیم ہے جو سپن کے گیند بھی ایک سٹیٹیجی بناتی ہے خواہ بولنگ کے گیند بھی ایک سٹیٹیجی بناتی ہے پھر ان کے بیٹنگ پلان جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسیکیور کرتے ہیں اور وہ میچ کے اندر چلتے ہیں اور ان کے کیپٹن جو ہینا میٹری بڑے سٹرم ہوتے ہیں اور یہ اٹیکن کرکٹ کھیلتے ہیں اٹس کرکٹ کے اندر اور جو کہ جو ہینا کسی بھی ٹیم کے لیے کسی بھی اپسیشن کے لیے جو ہینا اس کو پریشر میں ڈال دے کے لیے بہت بڑی جیز ہوتی ہے تو یہ اٹیکن کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے جیسے رضی کرکٹ کے انٹرڈیوز کے لیے وہ انتہائی شاندار ہے اور اب یہ ہیں نا یہ دسمبر کے اندر آئیں گے اور ان کا یہ سکوڑ ہے یہ والے کھلاڑیز ہیں ان میں اگر وہ چینل کر سکتے بھی کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر ان کا سکوڑ بہت اچھا ہے دیجل سکوڑ ہے پاکستان کے مقابلے میں ان کا سکوڑ بہت اچھا ہے میں تو اس کو ہنڈرٹ اینٹین مارک دوں گا باقی آپ جتے مارک دیتے ہیں آپ مجھے کمر وقت میں بتا دیجئے گا تو یہ تھی جی بریکنگیوز آج کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو اگر آج کا پروگرام آپ کو اپساند ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے آپ نے دوستر کے ساتھ دعا میں یاد لکھئے انڈرٹ اینٹین مجھے